اگلا گروپ ہے فونٹ کا فونٹ کے گروپ میں سب سے پہلا آپشن ہے آپ کا فونٹ سٹائل کا یہاں پر آپ اس ایریے کو سلیک کر لیتے ہیں سلیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ جاتے ہیں فونٹ میں تو فونٹ کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کا سٹائل تو یہاں پر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں جس جس جہاں پر ایریہ بلیک کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا ایریل بلیک ہو گئے ان کا نہیں ہوا کیونکہ ہم نے سلیکٹ اسی ایریے کو کیا ہوا ہے تو اسی ایریے کے اوپر کیا ہوگی فارمیٹنگ اپلا تو لکھنے کا جو سٹائل ہے یہاں پر آپ کو مختلف قسم کی لکھنے کے سٹائل نظر آ رہے ہیں جو بھی سٹائل آپ یہاں پر لینا چاہتے ہیں لکھنے کا وہ یہاں پر آپ سلیک کریں گے تو وہ کیا کرے گا ایم ایس ایکسل اس کے لکھنے کا سٹائل اس میں کنوارٹ کر دے گا اس ایریے کو سلیک کرتے ہیں یہاں پر اس ایریے کے اوپر یہ والی فارمیٹنگ کرتے ہیں تو یہ اس میں کنوارٹ ہو جاتا ہے تو یہ لکھنے کا سٹائل اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں لکھنے کا سٹائل بھی یہاں پر آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا آپشن ہے کہ فونٹ سائز کا کہ یہاں پر آپ ان کا فونٹ سائز بڑھانا چاہتے ہیں کس طرح بڑھانا چاہتے ہیں آپ یہاں پر سلیک کرتے ہیں مثلا اس ایریے کو سلیک کرتے ہیں ایک سیل کو سلیک کرتے ہیں تو ایک سیل کا سائز بڑھ جائے گا مثلا بائی ڈیفالٹ گیارہ ہے تو آپ اس کا سائز سولہ رکھنا چاہتے ہیں بیس یہ دیکھیں یہ ہم نے کیا نہیں ہے لیکن پیچھے پر ریویو آپ کو نکھا رہا ہے کہ اس طرح اس کا سائز ہوتا جائے گا تو یہاں پر آپ اس کا سائز بیس کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کا سائز بیس ہو گیا باقیوں کا گیارہ ہی ہے کیونکہ ہم نے ان کو سلیک نہیں کیا سواروں کو سلیک کریں گے یہاں پر آپ ان کو بیس کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے تو سواروں کو سائز کیا ہو گیا بیس ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ اگلے سیل کے اندر آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو ڈریک کریں گے اور اپنے کالم اس کا سائز بڑھا دیں گے یہاں سے آپ ڈریک کریں گے اور کالم کا سائز بڑھا دیں گے تو یہ آپ کو نظر آتا رہے گا یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اس سے اگلا option ہے آپ کا increase font size آپ directly increase کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ ان کو سلیک کریں گے ایک ایک کلک کرتے ہیں گے تو ایک سٹیپ کیا ہوتا جائے گا سائز بڑا ہوتا جائے گا اسی طرح آپ ڈگریز کرنا چاہتے ہیں چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو ایک سٹیپ کیا ہوتا جائے گا یہ اس کا سائز ایک ایک سٹیپ چھوٹا ہوتا جائے گا اس کے بعد بولڈ ہے کہ آپ کسی بھی ڈیٹا کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے یہ دیکھیں گے تو اس ایڈیا کو کیا کر دی اس نے موٹا کر دیا بولٹ کر دی دوبارہ کلک کریں گے تو باندھ ہو جائے گا اسی طرح اٹیلیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا ٹیکسٹ تھوڑا سا ترچھا ہو جائے گا دوبارہ کلک کریں گے تو اٹیلیک باندھ ہو جائے گا اس کے بعد انڈر لائن ہے کہ آپ یہاں پر اس ٹیکسٹ کے نیچے لائن لگانا چاہتے ہیں تو لائن لگا سکتے ہیں ڈبل انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈبل انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں سنگل لائن دوبارہ کلیک کریں گے تو یہ انڈر لائن ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگلا آپشن ہے آپ کا بارڈر کا تو یہاں پر بائی ڈیفال نو بارڈر ہے یہاں پر آپ سلیک کریں گے بارٹم بارڈر کے اوپر کلیک کریں گے تو جو آپ کا ایریا ہے جو آپ نے مثلا یہ والا ایریا سلیک کی ہوئا ہے اس کے نیچے آپ کا کیا ہو جائے گا بارٹر لگ جائے گا باہر کلک کریں گے یہ دیکھیں گے یہ لائن آپ کی اس ایریے کے اندر لگی ہے جو آپ نے سلیک کی ہوئے صرف بارٹم کے اوپر لگی ہے بارٹم کے مطلب ہوتا ہے نیچے آپ کی لائن لگ گئی ہے اگر آپ اس کو اوپر لگانا چاہتے ہیں ٹاپ کے اوپر تو ٹاپ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ٹاپ کے اوپر یہ لائن لگ جائے گی اسی طرح اگر آپ چاروں طرف سے لائن لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پر رائٹ ہے لیفٹ ہے نو بارٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بارٹر ختم ہو جائے گا آل بارٹر ہے تو ہر سیل کے اندر بارٹر لگ جائے گا آؤٹسائیڈ بارٹر ہے کہ جو آپ نے ایریہ سیلیک کی ہوئے اس کے آؤٹسائیڈ پر لگ جائے گا یہاں پر آپ کلک کریں گے دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ آپ نے جو ایریہ سیلیک کی ہوئے اس کے جو چاروں طرف سے ہیں وہ لگ گیا لیکن اندروں نے خانا یہ آپ کا بارٹر نہیں لگا تو یہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ all بارٹر کے اوپر کلک کریں گے تو ہر سیل کے اوپر کیا ہو جائے گا آپ کا بارٹر apply ہو جائے گا اوشن ہے آپ کا thick بارٹر ہے کہ موٹا بارٹر لینا چاہتے ہیں یہاں پر thick کی اوپر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے جو بارٹر کی چوڑائی ہے وہ جو اندر کی size ہے وہ ویسے کا ویسے لیکن باہر کا جو size ہے وہ کیا ہو گیا وہ تھوڑا سا thick ہو گیا موٹا آپ کو size نظر آ گیا ہے اس کے بعد double بارٹر آپ لینا چاہتے ہیں تو double بارٹر ہے یہ thick بارٹر ہے تو right side ہے left ہے top ہے تو اس طرح آپ یہاں پر لے سکتے ہیں اس کے بعد draw بارٹر ہے تو یہاں پر آپ بارٹر کو draw کرنا چاہتے ہیں pencil کا نشان ہے تو یہاں پر آپ draw بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ draw کرنا چاہتے ہیں مثلا یہ area کے اندر draw کرنا چاہتے ہیں اس area کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ draw بھی خود کر سکتے ہیں اپنے pencil سے دوبارہ کلک کریں گے تو کیا ہو جائے گا بارڈر ڈرہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا ڈرہ گریڈ لائنز ہے کہ آپ گریڈ لائنز بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اریز کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو کیا ہوتا جائے گا بارڈر آپ کا ختم ہوتا جائے گا ڈرہ کریں گے تو یہ سارا ایک ختم ہوتے جائیں گے لیکن اگر آپ ایک ایک کلک کرتے رہیں گے تو ایک ایک لائن کیا ہوتا جائے گی اس کے بعد اگلا آپشن ہے آپ کا بارڈر لائن کا کہ بارڈر کلر ہے کہ آپ بارڈر کا کلر کون سے دینا چاہتے ہیں یہاں پر ریڈ سیلیک کرتے ہیں تو اب جو آپ کا بارڈر بائی ڈیفالٹ بلیک تھا تو اب کیا ہوتا جائے گا آپ کا ریڈ کلر آپ کے بارڈر کا سائز ہوتا جائے گا اب جو بھی بارڈر لیں گے مثلا یہاں سے آپ آل بارڈر لیتے ہیں یہاں سے آپ ایریا سیلیک کر لیتے ہیں یہاں سے آپ آل بارٹر کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا ریڈ کلر کا بارٹر یہاں پر نظر آگئے ہے اس کے بعد بارٹر کا سٹائل ہے کہ بارٹر کا ڈاٹر لائنو والا لینا ہے یہ والا لینا ہے تو آپ کا کیا ہو جائے گا یہ لائنو والا میں کنوارٹ ہو جائے گا اسی طرح آپ ڈبل کلک کریں گے یہاں پر اس ایریو کو سلیک کر لیں گے اس ایریو کو مثلا آپ نے سلیک کر لیا ہے یہاں پر اس ایریو کو سلیک کریں گے اب آل بارٹر کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ ڈاٹل لائن ہو والا بارٹر نظر آگیا ہے یہاں پر آپ اریجنل پوزیشن میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلر میں آٹومیٹک کر دیں گے اور جو آپ کی لائن کا لائن سٹائل ہے وہ آپ کا یہ بالا بائی ڈیفالٹ آپ کر دیں گے تو آپ کا لائن بائی ڈیفالٹ آ جائے گے یہاں پر آپ دوبارہ سلیک کریں گے یہاں سے آل بارٹر کریں گے تو اوریجنل پوزیشن میں کیا ہو جائے گا آپ کا بارٹر کن بارٹر اس سے اگلا آپشن ہے آپ کا فیل کلر کا فیل کلر کا مطلب ہے کہ سیل کے اندر کا کلر اس سیل کو ہم نے سیلک کیا ہے اس کے اندر ہم جاتے ہیں یہاں پر جو بھی کلر آپ دیتے رہیں گے یہ سیل کے اندر کلر آتا رہے گا مثلا یہ والے بلیو کلر ہے تو یہ اس کے اندر آ جائے گا اگر آپ سواروں کو سیلک کریں گے جتنے ایریہ لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر کلر میں جائیں گے دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کا کلر آپ کا فیل ہو جائے گا جو بھی کلر آپ لیں گے یہاں پر مسئلہ جیول لینا ہے تو اس کے اندر کا کلر جیول ہو جائے گا اس کے بعد اگلا آپشن ہے آپ کا فونٹ کلر کا کہ جو آپ لکھ رہے ہیں یہ بلیک کلر میں لکھ رہے ہیں یہ آپ کا ٹیکس ایس لکھا ہوا ہے سیو لکھا ہوا ہے یہ ایکشن لکھا ہوا ہے تو اس کا کلر اگر آپ نے چانچ کرنا ہے تو یہاں پر ہم سلیک کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ بلیک ہوتا ہے تو یہاں پر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ریڈ ہو جاتا ہے ان کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے یہاں پر ان کو آپ سلیک کر لیتے ہیں ریڈ کرنا ہے یا اور کلر کرنا یہ دیکھیں جو بھی کلر آپ یہاں پر اس کو لے کر جائیں گے تو یہ آپ کو کلر یہاں پر نظر آتی جائیں گے گرین کلر دینا چاہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا کلر لکھنے کا گرین ہو گیا بائی ڈیفالٹ بلیک ہوتا ہے